ایوبی صاحب یہ بتائیے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی بزریہ بلٹ نفاذ شریعت کی بات کرتی ہے کیا آپ ان کے اس موقف سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ تحریک طالبان پاکستان اگر یہ سمجھتی ہے کہ بلٹ کے سریعے اسلام نافذ ہو سکتا ہے تو یہ بات بزاتے خود خلاف اسلام ہے میں نہیں سمجھتا خاص طور پر جب آپ ایک ریاست میں رہتے ہوئے ایک ہی ریاست میں رہتے ہیں ایک ایسی ریاست میں جس کے حکمران چاہے چاہے اپنے مو سے کہتے ہیں چاہے ان کے عمال جیسے بھی ہیں میں کسی کو ڈسکس نہیں کرتا لیکن وہ کلمہ گو ہیں حکمران ہماری فوج بھی کلمہ گو ہے پاکستان کا آئین بھی جو ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے یعنی آپ کا کہنا کہ کلمہ گو مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے؟ نہیں میں یہ جائز نہیں کہونے کے علاوہ ویسے تو جائز بالکل ہی نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ مراد میری یہ ہے کہ دیکھئے میرا نام عیوب ہے محمد عیوب میرا نام ہے محمد عیوب سے محسوس ہوتا ہے کہ میرا تعلق اسلام سے ہے اگر میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کا تعلق اسلام سے ہو پھر بھی میں نے اپنا نام کے ذریعے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ میں ایک مسلمان ہوں میں ایک واقعہ آپ کے حدود ارز کیا دیتا ہوں کہ ایک جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی اور کفار کے درمیان اور ایک مسلمان صحابی نے ایک کافر کو نیچے گرا لیا جب اس کو نیچے گرا لیا اور اس کا سینہ پر خنجر گوبنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس صحابی نے اپنے خنجر کو روکا نہیں اور اس شخص کو شہید کروں گا میں اس کے لئے شہید کا لفع استعمال کروں گا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اس صحابی کو طلب کیا کہ تم نے اس شخص کو کیوں مارا جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس نے کہا بلکل واضح بات ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ بلکل واضح بات ہی کہ وہ ایک صرف اپنی جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لئے معلوم ہے نیت تمہیں اس کی نیت کا کیسے معلوم ہوا اور یہ کلمہ جب روز قیامت تمہارے خلاف گوائی دے گا کہ میں اس نے مجھ پر حملہ کیا تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی سرزنش کی لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست ہمارے حکمران ہماری فوج وہ کلمہ گو تو ہے جیسے بھی بادعمال ہیں جیسے بھی بادعمال ہیں جو بھی معاملہ ان کا ہے وہ کلمہ گو ہے اور کلمہ گو کے خلاف اسلام کا نام لے کر ہتھیار اٹھانا بالکل درست نہیں ہے غلط ہے ناجائز ہے انہیں یہ طرز عمل بدلنا ہوگا میں سمجھتا ہوں یقینا ان کی خواہش ہوگی کہ اسلام بس یہ نظام پاکستان میں ہے وہ اپنی خواہش کے حوالے سے بڑے مخلص ہوں گے وہ چاہتے ہوں گے اور وہ جذبات جو ہے انہیں کنٹرول ہونا چاہیے انہیں یہ کام بجائے بلٹ کے دعوت کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے اور اس انداز سے کرنا چاہیے جس انداز سے میں نے ابھی تنظیم اسلام کی دعوت کے حوالے سے کہا ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے ایک ایسا ایک ایسا لوگوں کی جماعت بنا لینا جو خود پر دین کو قائم کریں نافذ کریں اپنے گھرولوں پر کریں اور پھر اکامت دین کی جدوجہد کے لیے لکھ لیں دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے ہمیں اطلاع دیا ہے اس بات کی ہمیں مضلع کیا ہے اس سے کہ اللہ تعالی کو خانہ کعبہ اپنا گھر بہت عزیز ہے بہت عزیز ہے اپنا گھر لیکن کسی مسلمان کی جان جو ہے اس کی عزت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ اللہ تعالی کو عزیز ہے آپ اندازہ کیجئے اگر آپ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلان کافر ہے امریکہ کے ساتھ دینے کی وجہ سے ماری فوج کافر ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہم نے تسلیم کر لیا ان کے ساری باتوں کو تسلیم کر لیا لیکن جب یہ کسی حملہ کرتے ہیں فوجیوں پر حملہ کرتے ہیں ان میں جب کوئی ایسا شہری مارا جاتا ہے جس کا نہ فوج سے نہ سیکیورٹی اہلکاروں سے کوئی تعلق کوئی واسطہ ہو اور وہ خود بزاتے خود ایک اچھا مسلمان ہے لیکن وہ ان کے حملے میں شہید ہو گیا جب یہ شخص کا یہ شخص جب روز قیامت خراؤ کر کہے گا کہ انہوں نے میرا خون کیا میرے ناجائز تو ان کے پاس کیا جواب سارا فاج پاکستان میں جو شامل لوگ ہیں وہ بھی تو کلمہ کوئی مسلمان ہے میں سمجھتا ہوں ان میں بڑیاں خرابیاں ہوں گی ان میں بڑیاں برائیاں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑی زیادتیاں کی ہیں انہوں نے بھی وہ لوگ جو اسلام کے حوالے سے اصلہ جنہوں نے اٹھایا انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ ان کی اصلاح کی کوش کریں انہیں ایسے حوالے سے انہیں ایسے حوالے سے سمجھانے کی کوش کریں انہوں نے بھی اتھیار کو بارود کو بغیر کسی تعمل کے اور بغیر کسی رکاور کے استعمال کیا اور اندہ دند ان لوگوں کو مارا یقیناً یہ لوگ انتقام میں بھی ایسا کر رہے ہیں یہ انتقامی جذبے کے تحت ایسا کر رہے ہیں لیکن یہاں بھی ایک بات واضح کر دوں کہ تحلیق طالبان کے تمام گروپ سے ایسے نہیں ہیں اصل میں ان گروپ سے میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور ہم ان کی شدید مضمت کرتے ہیں کہ اگر وہ پورامن شہریوں کو اگر وہ ایسے لوگوں کو جن کا ان کے ساتھ کوئی محاضرائی نہیں ہے ان کو مار رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں اور اللہ کے رسول کی رضا کی وجہے وہ ناراضی جو ہے وہ مور لے رہے ہیں